اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ڈیری نیوز اور انفرمیشن چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ موسم بدر رہا ہے سردی آگئی ہے تو بہت سارے مسائل آتے ہیں فارموں پر ڈیری فارم میں گائے ہو چاہے بینس ہو چاہے بکری ہو کوئی سا بھی فارم ہو تو مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں تو آج کے جو ٹوپک ہے اس کے بارے میں میں بات کرنے لگا ہوں کافی عرصے سے مجھے اس بارے میں نالیج ہے اور میں اپنے جانور پر بھی یہ چیز بنا کر دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کو بتایا جائے کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے تو چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سردیوں میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جانور کا گوبر جو ہے بہت پتلا ہو جاتا ہے اور اکثر جانور کا گوبر بہت سخت ہو جاتا ہے کیونکہ جانور کو ہم جو چارہ ڈالتے ہیں اس میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے آس وغیرہ پڑی ہوتی ہے پتوں پر چارے میں جس کی وجہ سے جانور کو جب ہم وہی چارہ آس والا ڈالتے ہیں تو جانور کے میدے میں جا کر وہ مصرل آئل پیدا کرتا ہے جس وجہ سے جانور کا گوبر بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ہم اس میں خوشک چارے توڑی وغیرہ کی مقدار بڑھا دیتے ہیں اور اکثر دوست زیادہ مقدار بڑھا دیتے ہیں تو جانور کا گوبر بہت سخت ہو جاتا ہے تو جو جانور کا گوبر پتلا ہو جاتا ہے موشن لگ جاتے ہیں پنجابی میں سے موک بھی کہتے ہیں کہ جانور کو موک لگ گئی ہے وہاں لگ گئی ہے تو اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم اپنے فارم پر کرتے ہیں اور اس کے بہت اچھے پوزٹیف ریزلٹ ہیں اور وہ ایسی چیز ہے کہ آپ بزار سے دوائیں لالا کر تھک جاتے ہیں اور جانور کا گوبر ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ آپ اپنے گھر پر بنائیں اور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو سو فیسر ریزلٹ ملیں گے اور جب بھی مجھے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو میں یہ چیز استعمال کرتا ہوں تو ریزلٹ بھی اچھے ملتے ہیں کیونکہ پتلے گوبر کی وجہ سے جانور کا دودھ بھی کم ہو جائے گا اور جانور کمزور ہونا شروع ہو جائے گا ایسے لگے گے جیسے ہڈیوں کا پنجر ہے کیونکہ اس میں پتلے گوبر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ منرلز ضائع ہو جاتے ہیں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور اس لیے آپ جن دوستوں نے جانور رکھے ہیں اس چیز پر گوھر کریں کہ جانور کا گوبر نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ پتلہ ہو درمیان نہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر گوبر زیادہ سخت ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جانور کو میدے کا مسئلہ ہے اور بھارا ہونے کی شکائط ہے اللہ نہ کرے کسی جانور کو ایسا ہو تو اگر ٹائم پر اس کا لاز نہ کیے جائے تو جانور کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ آپ نے میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ نے تین دن اپنے جانور کو دینا ہے انشاءاللہ پہلی اخراق سے فرق پڑ جائے گا آپ نے لینا ہے ایک پاؤ چاول لے لینے ٹوٹا چاول عام بزار سے مل جاتے ہیں ایک پاؤ بڑی سانی سے تیس چالیس روپے کے ملیں گے آپ کو اور دو سے اس کو آپ نے ایک کولے میں ایک تقریب بنادہ کلو یا ایک کلو پانی اس کے اندر ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے پھر آپ نے دو کلو پانی لینا ہے اسے چولے پر رکھ دینا ہے جب پانی ابلنا شروع کر دے تو وہ جو آپ نے چاول بھگو ہوئے ہوئے ہیں اس کا پانی نہیں گرانا اس پانی کی ساتھ ہی چاولوں کو آپ نے اس پتیلی کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے جب چاول پک کر بلکل نرم ہو جائیں میش ہو جائیں تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ چاول نظر نہ آئیں پانی بھی کم ہو جائے گا تو چاول بھی نظر نہ آئیں اچھی طرح پکیں جب چاول بلکل پک جائیں گے تو مائے کی شکل میں ہلکا سا مائے محسوس ہوگا آپ کو نظر نہ آنے والا چاولوں کے دانے اگر ایسا نہ ہو تو وہ ایک ساگ گھوٹنے والا ہوتا ہے لکڑی کا اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح گھوٹ لیں تو آپ نے یہ اپنے جانور کو تھنڈا کر کے اس کے آگے رکھنا ہے جانور بڑے شوق سے پی جاتا ہے تو آپ یہ تین دن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جانور کو موک لگی ہوگی جانور کا گوبر بہت زیادہ پتلا ہوگا تو تین دن ان کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گے کیونکہ بعض دفعات کوئی بھی دعائی جو ہے نا اثر نہیں کرتی یہ میرے ساتھ پچھلے سال ہوا تھا تو میں نے یہ چیز کی ہوئی ہے ازمائی ہوئی ہے تو میں نے کہا اپنے دوستوں کو بھی بتا دیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو اور کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تمام دوستوں کا ڈیری نیوز اور انفرمیشن چینل کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ